نمسکار دوستو اس سیسن میں ہم انڈین ایکارمی کا ویکلی کرنٹ افیر ڈسکس کریں گے یہ ہمارا ویکلی کرنٹ افیر ڈسکسن کا سیڈیول یہ آپ پاوز کر کے چیک کر سکتے ہیں یہ ہمارا جی ایس کی لائپ کلاسیس کا سیڈیول سام کو تین بجے سے پانچ بجے تک سٹیٹ پیشیس کی کلاسیس چلتی ہیں اور سام کو چھ بجے سے آٹھ بجے تک یو پی ایسی کی لائپ کلاسیس چلتی ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا آج کا ایجنڈا کیا ہے ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے ریمیٹین سے ریلیٹیڈ اسے بھی پریشن بھی کہتے ہیں سنکٹ گریشت آرث برستہ سے سمبندیت کچھ سبدہ بلیاں دیکھیں گے موشلی تین سبدہ بلیاں ہیں نمستی یوجنا کیا ہے اس کے بارے میں جانکاری لیں گے پی نوٹس یہ بھی جانکاری لیں گے راشتری گوکل میسن یہ کیا ہے اس کے بارے میں جانکاری لیں گے تو یہ چلتے ہیں ہم آج کے اپنے پہلے ٹاپک پر ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے بپریشن بپریشن یعنی ریمیٹینس اس کے انگلیز میں ریمیٹینس کہتے ہیں بپریشن کو یہ ہے کیا بپریشن آپ کے کئی ریلیٹیو کوئی بھی بیدیسوں میں رہ رہے ہوں گے بیدیسوں میں رہ رہے ہوں گے یہاں سے جو پیسہ بھیجا جاتا ہے بھارت میں آپ لوگوں کے جو ریلیٹیو بیدیس میں رہ رہے ہوں گے وہ پیسہ بھیج رہے ہوں گے اپنی گھر والوں کو جو پیسہ بھیج رہے ہیں وہی ہے بپریشن بپریشن یعنی ریمیٹینس اب یہ چرچم اس لئے کیونکہ روی آئی نے ایک سٹیڈی کی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ اب پہلے UAE سے سب سے زیادہ ریمیٹینس آتا تھا بھارت دیس میں اور اب USA یعنی امریکہ سے سب سے زیادہ ریمیٹینس بھارت دیس میں آ رہا ہے اور 2020-21 میں کل ریمیٹینس کا 23% اکیلے USA سے آیا تھا آئیے دیکھ لیتے ہیں بھارت کا جو بپریشن آ رہا یعنی ریمیٹینس آ رہا ہے اس میں خاری سہیوگ پریشت کی حصے داری ہے 50% یا اس سے زیادہ یہ کب کی کب کا ڈیٹا ہے 2016-17 کا یعنی 2016-17 میں خاری سہیوگ پریشت کے جو دیس تھے ان میں سے آنے والے ریمیٹینس کا حصے داری 50% سے بھی ادھک تھا جو کی 2020-21 میں گر کے 30% یا اس سے بھی کم ہو گیا ہے اب دیکھ لیتے ہیں ہمارے راج دیس میں کون سے راج ہیں جہاں سے جو سربادھک بپریشن پرابت کرتا ہے سربادھک بپریشن پرابت کرتا راج ہے مہاراشتھ اس سے پہلے تھا کیرل اب ہے مہاراشتھ اور کرناٹک تمیل نادو اور کیرل کی ہنسے داری لگ بھگ آدھی رہ گئی ہے آپ اس کو ایسے سمجھئے کہ اگر وہ مطلب 2021 سے پہلے ہر سال 100 روپے ریمیٹینس پرابت کرتے تھے یہ راج تو اب وہ 50 روپے ہی ریمیٹینس پرابت کر رہے ہیں اور 2016-17 کے مقابلے لگ بھگ 25% رہ گیا 2016-17 کے مقابلے یہ 25% رہ گیا اس کا کارن کیا ہے جو آئل بیسڈ جو ان کی اکانومی تھی اس سے اب وہ موو کر کے کسی انویکلپک سروتوں پہ بھی وہ کار کر رہے ہیں اور ان سروتوں پہ وہ روزگار کی پراتھمکتہ اپنے ہی ناغرکوں کو دے رہے ہیں نہ کی جو پرواسی لوگ ہیں ان کو اس کارن سے جو بھارت جیسے دیشوں سے جو لوگ جا رہے ہیں باہر ان کو وہاں پہ جواب اپورچنیٹی کم مل رہی ہیں اور دوسرا ریجن ہے کہ بھارتیوں کا بکشت دیشوں کی اوہ پرواس ادھک بڑھا ہے پچھلے کچھ سالوں میں بھارتیوں کا بکشت دیشوں کی ادھک بڑھا ہے یہ یوں یہ کتر بہرین ان دیشوں سے لوگوں کا مہ بھنگ ہو رہا ہے ریجن یہی کہ ان لوگ اپنے ناغرکوں کو زیادہ پراتھ مکتہ دیتے ہیں اور ہمارے دیشے جانے وائے لوگوں کو کم پراتھ مکتہ دے رہے ہیں USA Britain Canada اور South Africa جیسے دیشوں میں پرواس بڑھ رہا ہے اور ان دیشوں میں کیا ہے white color workers زیادہ ہیں بس سبینگ کی پرواس اور وکاس ریپورٹ کی انسار 2021 میں بھارت کو سربادھ بپریشن پرابت ہوا تھا 2021 میں بھارت کو سربادھ بپریشن پرابت ہوا تھا بپریشن یعنی ریمیٹنس جیب آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں سربادھ پپریشن چین کی لیکن سب سے زیادہ بپریشن بھارت کو ہی پرابت ہوا کیونکہ بھارت کی لوگ جنرل اپنے گھر والوں کو پیسہ بھیج دیتے ہیں اور چین کے لوگ اتنے زیادہ نہیں بھیج پا رہے ہوں گے گھر والوں کو یا خود پہ ہی ان کا خرچہ زیادہ ہو جاتا سنتے ہی ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ ارثورستہ میں مندی آنے والی ہے اس کے یہ لیکشن دیکھ رہے ہیں اور کئی سارے اس میں پیرامیٹر بتا رہے ہیں ان سے ریلیٹڈ کچھ سبدہ والیاں چرچہ میں رہتی ہیں آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے جو پی میں پوچھا جا سکتا امریکہ میں مدرز فیتی کی در چالیس ورس کے اچتم اسطر پر ہے چالیس ورس کے اچتم اسطر پر ہے جس کے پرانم شروع بسلس کو نے نم لکھت آسائیں پرکٹ کی ہیں اب وہ آسائیں کیا ہیں کی یو یو یس ای کا یلڈ کر ب اُلٹ سکتا ہے یلڈ کر یلڈ کیا ہوتا یلڈ کا مطلب آپ سمجھ یلڈ کا مطلب ہوتا ہے اتھ پا دکتا وہاں جو اتھ پا دکتا کا جو کرب ہے یعنی جو گراف ہے وہ اُلٹ سکتا ہے مندی کی وجہ مدرز پیتی مدرز پیتی چتم اس کی وجہ سے یہ پرانم ہو سکتے ہیں ایسا بھی اس لے سک بول رہے اور امریکہ کا کینڈری بینک ارث برستہ کے لیے سافٹ لینڈنگ حاصل نہیں کر پانا یہ ایک پرانام ہو سکتا ہے اور ریورس کرنسی وار کی شروعات ہو سکتی ہے یہ ہم تین ترم دیکھیں گے یلڈ کر اور سافٹ لینڈنگ اور ریورس کرنسی وار کیا ہے پہلا پوئنٹ دیکھتے ہیں بونڈ یلڈ کر ان ورزن یعنی یلڈ کر اس کا اُلٹ جانا یہ کیا ہے سامان پرستی میں جب کوئی لمبی عبد کے لئے اُدھار دیتا ہے تو اسے ادھگ پرتیفل پرابط ہوتا ہے اگر کسی کو اُدھار دیا ہے ایک سال کے لئے اپنے اُدھار دیا ہے پانچ پرسنٹ پر یر کے لئے اور اگر آپ اس کو دس سال کے لئے دے رہے ہیں تو آپ کو زیادہ پرتیفل پرابط ہوگا ہر سال پانچ پرسنٹ پرسنٹ پرابط ہو رہا ہے تو یہ نارمل ٹائم میں ایسا ہوتا ہے کہ سامان پرسط تھی ہیں اس میں جتنی لمبی کے لئے ادھار دیا جائے گا تو ادھار دینے والے کو پرتیفل ادھک پرابط ہوگا یہ ہوتا ہے کیا باند یلڈ کرو یہ آپ اس کو گرین میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے باند یلڈ کرو اب یہ دیکھئے یہ ہے آپ کا بوروئنگ پیریئیڈ ٹائم یہ پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال تیس سال ایسے اور یہ یلڈ پرسنٹ یعنی کی اس کی اتفاد اتفا اس کا جو ادھار دیا تھا اس میں اس کو کتنا مل رہا ہے اگر وہ 5 سال کے لئے تو اس کا لگ بھگ 3 سال تین پرسنٹ اس کو ریٹرن مل رہا ہے ایسے دیکھتے جائیں گے 10 کے لئے دے رہا ہے تو 3 پوائنٹ 8 پرسنٹ اس کو ریٹرن مل رہا ہے ایسے جیسے جو ادھار دیا ہے لیکن اس میں جب کوئی بیپریت پرشتتیاں اتھپن ہوتی ہیں جیسے مندی ریسی وغیرہ جب آتا ہے تب کیا ہوتا ہے کہ لگ اب اب بھالے بانڈ لمبی اب بھال کی بانڈ کی تلنا میں ادھ پرتفل دینے لگتے ہیں آپ یہ گراف میں دیکھ سمیں کے لیے جس کو مل رہا ہے تو اس کا یہ لگتار گرتے آ رہا ہے جتنا لمبی اب اتنا ہی انٹریسٹ ریٹ یکی یلد اس کا کم ہو رہا ہے ڈھائی پرسنٹ سے بھی نیچے آ جا رہا ہے اس کا یلد اب آپ یہ اس میں دیکھیں گے ایسا ہوتا کیوں ہے کیونکہ انفلیسن میں لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ میں جتنا زیادہ پیسہ جلدی سے جلدی کما سکوں وہ لمبی اب ایسا لگاتا ہی نہیں ہے پیسہ تو لوگ بانڈ جاری کرتے ہیں کہ میں ایک سال میں ہی تم کو آٹھ پرسنٹ دے دوں گا ایک سال میں ہی یہ جو آپ کا ہے یہ ریڈ میں جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بانڈ یلڈ کرو ان ورزن بیپرید پریشتتیوں میں جب لمبی اب ادھی کے لیے ادھار دیئے گئے پرتفل میں آئے کم ہونے لگے اور لگ اب ادھی میں دیئے گئے بانڈ میں پرتفل ادھک ہونے لگے وہی ہے بانڈ یلڈ کرو ان ورزن اب یہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ نبی سکھ بھوش میں کمجور سمردھی کی امید کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ بھوش میں کسی بھی جس دیس کے نبی سکھ ہیں وہ اس میں امید نہیں کر رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ گروہ ہو گی اس لیے وہ لمبی اوید میں پیسہ لگانا پسند نہیں کرتے ہیں اور یہ اس کو یاد رکھے گا مند یلڈ کرو ان ورزن یہ مندی کا سنکیت دیتی ہے یہ پریمی امسی کی بنا سکتا ہے مند یلڈ کرو ان ورزن کس دیو تک ہے یہ مندی کا سنکیت دیتی ہے ہمارا دوسرا ٹاپک ہے سافٹ لینڈنگ سافٹ لینڈنگ سافٹ لینڈنگ کو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں اس گراف میں آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں کسی دیس کی کنڈری بینک دوارہ جان بوجھ کر جو گروت ہے گروت ہے اس کو کرب کیا فلیٹ کرنے کی کوش کی جاتی ہے تا کہ ہم کو انفلیشن سے مدرہ اس فیتی سے نجات مل سکے جو مہگائی بڑھ رہی ہے اس سے نجات پانے کے لئے دیکھ سکتے ہیں ارث برشتہ میں وکاس کو دھیما کر دیتی ہے لیکن مندی کی اور نہیں لے جاتی مدرہ اس فیتی کو نینت کرنے کے لئے سکت مودرک نیتی کا اثار لیا جاتا ہے اور یہ سکت مودرک نیت ارث برشتہ کے وکاس کو دھیما کر دیتی ہے لیکن وہ مندی کی اور نہیں لے جاتی یہ امپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھئے گا وہ مندی کی اور نہیں لے جاتی یاد اسی کریا میں مندی آ جائے یا کینڈری بینک کی کاربائیوں سے مندی آ جائے تو اسے ہارڈ لینڈنگ کہیں گے جیسے یہ ہے یہ تک جو پروسیس ہے یہ جو پروسیس ہے یہ ہے یہ ہے کا سافٹ لینڈنگ اور یہ سے جب اگر یہ ریسیشن کی اور آ گیا اگر یہ ریسیشن کی اور آ گیا تو پھر یہ پوری پروسیس ملا کے ہو جائے گی آپ کی ہارڈ لینڈنگ آپ اس کو ایسا سمجھ گئے ہوں گے لیکن آپ کو ایک بار اور بتا دیتا ہوں جب ارث وستہ میں وکاس کو دھیمہ کیا جاتا کسی بھی پروسیس سے ہے جیسے یو ایسا میں جب بیاج در بڑھتی ہے اس سے ڈالر کی تلنا میں جیسے بھارت کا انڈین روپیز ہے تو یہ کمجور ہو رہا لگتا آپ دیکھ رہے ہوں کہ انڈین روپیز اسی روپے کے برابر ایک ڈالر ہو گیا ہے یہ یو ایسا میں بیاج در بڑھنے کی کارن ایسا ہو رہا ہے اور جب دیش اپنی سویم اپنی مدراؤں میں اومولین کرنے لگے جان بوجھ کے اپنی مدرہ کو گھٹا جیسے بھارت کیا کرے اسی ہے اس کو اور گھٹا کے پچاسی کر دے نبی کر دے تو اور اس سے کیا ہوگا دیش کا نریات بڑھے گا دیش کا نریات بڑھے گا نریات کو پرچس پردی بنائے رکھنے کیلئے ایسا کیا جاتا ہے جنرلی چائنہ ایسا دو تین بار پہلے کر چکا ہے تو جب دیش جان بوجھ کے اپنی مدرہ کا اومولین کرے اس میں حراس کرے یا اپنی مدرہ ہوتی جا رہی ہے اس سے کیا ہو گا تیل کا آیات بھی مہنگا ہو جائے گا جیسے بھارت جیسے ارث برست تھا تو پیٹرو اکانومی کہی جاتی تیل پہ آدھاریت ہے یعنی تیل پہ آدھاریت ہم لوگ تیل آیات کرتے ہیں اس آدھار پہ ہمارا روپائے تو اس سے ہم نپٹنے کے لیے ایسے کچھ اپائے کرتے ہیں جس ادھک مول حراس نہ ہو پائے اس ہی ہم ریورس کرنسی بار کرنسی بار ہے کہ ہم اپنی مدرہ کا جان بوجھ کرتے ہیں اور اس میں روکتے ہیں روکتے ہو رہا ہے بیسک کرنوں کی بجے سے تو اومولین کو کم کرنے کی ہم کوش کرتے ہیں ریورس کرنسی بار میں آئیے ہم دیکھتے ہمارا تیسرا ٹاپک جو ہے نمستی یوجنہ نمستی یوجنہ یہ کے اندر سرکار دوارہ لائی گئی یوجنہ ہے اس میں سیور اور سیفٹی ٹینک کی سفائی کے لیے مسینی کرت سوچھتا پرانالی کے لیے ایک راشتری کار یوجنہ جسے نمستی یوجنہ نام سے جانا جاتا ہے اور اسے ساماج نیائے اور ادھکاریت منترالی لاغو کرے گا اس کا ادیس کیا ہے نمستی یوجنہ کا ادیس ہے کہ بھارت میں سوچھتا کاریوں میں سون نمرت در پرانام کو پرابط کرنا کوئی بھی سفائی کرمچاری ڈائریکٹ مانو مل کے سمپرک میں نہ آئے اور سفائی کرمچاریوں کی ویکلپک عجیبکہ تک پہنچ ہو ویکلپک عجیبکہ کا مطلب ہے کہ وہ صرف یہ مانو مل کے سفائی میں ہی سنلگ نہ رہی اسے ان بھی کار پروائیڈ کیے چاہتا ٹاپک ہے پی نوٹس پارٹی سپیٹری نوٹس یہ کیا ہے یہ ایک وطی سادھن ہے جو فورن انسٹیوشنل انویسٹر دوارہ ایک ودیسی نبیشک کو ہی جاری کیا جاتا یہ بھارتی نبیشک جو بھارت کا ہے وہ نہیں جاری کر سکتا یہ فورن انسٹیوشنل انویسٹر دوارہ ہی جاری کیا جاتا ہے ودیسی نبیشک کے لئے اس کے دوارہ سیوی میں پنجی کرت ہوئے بینا بھارتی سیر باجار میں نبیش کیا جا سکتا ہے پارٹی سپیٹری نوٹس ایک جو ٹول ہے اس کے دوارہ آپ چاہ سیوی میں ریجسٹر ہو یا نہ ہو اگر آپ بیدیسی ہیں تو آپ فورن انسٹی نوٹس میں انویسٹ کر بھارت کے سیئر مارکٹ میں آپ نبیش کر سکتے ہیں اور نبیش کو جانکاری بھی پرکٹ کرنے کیا سکتا نہیں ہوتی یہ اس کا بھارت میں آ رہا تھا ہوا ہے اپنے نمی تیرہ آسی آزار کروڑ ایسے کچھ آکڑا دھیان نہیں رکھنا ہے اور اس میں آپ کو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس کے دوارہ جو بھی جیسے آپ اس کو ایک سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک انفوس ایک کمپنی ہے جیسے ایک انفوس ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی کا سیر کوئی بیدیسی کھریدنا چاہتا ہے اور یہاں پہ کوئی بھی بھارت میں فائی کوئی بھی فارن انسٹیوشنل انویسٹر ریجسٹر ہے اب وہ پارٹی سیپیٹری نوٹ جاری کرے گا پی نوٹ جاری کرے گا انفوس کرے گا یہ بھارتی سیر باجار میں سیر باجار میں ڈائریکٹ ری انویسٹر نہیں کر رہا ہے کیونکہ اگر ڈائریکٹ اس میں کرے گا تو اس کو سی بھی میں ریجسٹر ہو نی ہو نا پڑے گا اگر ڈائریکٹ نی ویس کرے گا تو اسے سی بھی ریجسٹر نوٹس میں پیسہ لگائے گا اور اس کا پیسہ یہ انفوس کمپنی میں انویسٹ ہو جائے گا جیسے اس کا ریٹ بڑھے گا ویسے اس کا پیسہ بھی بڑھتا چلا جائے گا ہمارا آخری ٹاپک ہے راشتری گوکل میسن اس میسن کا پسو پالن اور ڈیری ویبھاگ دوارہ کیا جا رہا ہے اس کے ہم لچے اودیس دیکھ لیتے ہیں اس کا اودیس ہے سدیسی گو جاتی نسلوں کا وکاس اور سنرکھ کرنا یہ جنیٹک انجنئرنگ کے مادہم سے سدیسی گو جاتی اور گو جاتی نسلوں کا وکاس اور سنرکھ کرنا دوسرا گو جاتی آبادی کا انوانسک انیان ایوام دکھد اتپادن میں بردی کرنا تیسرہ کسانوں کے گھروں پر کرتیم گروہ دان سیواؤں کے وطرن کر کے کرتیم گروہ دان کبریج کو بڑھانا اس میں کرتیم گروہ دان دیان رکھی گا پسوؤں کا کرتیم گروہ دان کی بات ہو رہی ہے اس میں بہت جیدہ امپورٹنٹ نہیں اس میں امپورٹنٹ یہی ہے اس کا ادیش کیا ہے اور اسے پسو پالن اور دیری بھاگ کے دوارہ اس کا کریان بن کیا جا رہا ہے یہی تھے ہمارے آج کی کرنٹ اپیر اکانومی کے ٹاپک کیسے لگے کمنٹ کر کے بتائیے گا تینک یو فور وچنگ